ہجبولہ کے بیک ٹو بیک حملوں سے اسرائیل تھررا اٹھا ہے گازہ ید شروع ہونے کے بعد سے ہجبولہ نے آئی ڈی ایف کو ابھی تک کی سب سے بڑی چوڑتی ہے دراصل تہرہ اکٹوبر دوہزار چوبیس کو ہجبولہ نے دکشنی ہائفہ میں بنے بنیامینہ بیس پر ڈرون حملہ کر کے ایک بار میں آئی ڈی ایف کے ساٹھ سے زیادہ سینیکوں کو گھائل کر دیا اس حملے میں چار جوانوں کی جان بھی چلی گئی ہے لیکن اب ہجبولہ نے ایک بار پھر سے آئی ڈی ایف پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے ہجبولہ نے لابونے میں آئی ڈی ایف پر راکٹوں کا ایک پورا جتھا فائر کیا اور اس حملے کے بعد جب خالت واردے میں آئی ڈی ایف کے سینیک اکٹھا ہو رہے تھے تب ان کے اوپر بھی ایسا ہی حملہ کیا گیا لبنان کی نیوز ایزنسی علمیادین کے مطابق مرکابہ کی طرف سے آئی ڈی ایف کی ایک پیدل بریگیڈ لبنان میں گھسپیٹ کر رہی تھی اور تب ہی اس کے اوپر تابر توڑ گولی باری کی گئی اور اس حملے کے بعد لابونے میں ایک بار پھر سے آئی ڈی ایف کے اوپر کئی راؤنڈ راکٹ برسائے گئے ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد قبضے والے شیبہ فارمز کے زبدین بیرکس میں بھی آئی ڈی ایف کے اوپر ایک راکٹ اٹیک کیا گیا اور جب تک ازرائیلی فوج سنبھل پاتی اس سے پہلے ہی ہجبولہ نے پھر سے ہائفہ کے اس تیلا ماریس نیول بیس پر کئی راکٹ فائر کر دیئے اور اسی دوران مارونال رس میں بھی اسرائیلی سینہ پر حملہ ہوا آپ کو بتا دے کہ ہجبولہ کے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جو جیس زیونا کا ہے یہاں پر ایک کھڑی کار پر میسا علا کر گرتی ہے جس میں زوردار بلاسٹ ہوتا ہے آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ ہائفہ علاقے میں دس راکٹ فائر کیے گئے جن میں سے ادھکتر کو انٹرسپٹ کر لیا گیا آئی ڈی ایف کے مطابق نیتنیا باکال گربیے اور آس پاس کے قصبوں میں ہوای حملوں کے سائرن بجنے لگے آئی ڈی ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوپہر کے قریب کار میل میں پندرہ راکٹ فائر کیے گئے لیکن ان حملوں کے بیچ آئی ڈی ایف نے ہجبولہ کی رادوان فورس کے انٹی ٹینک مسائل ایرے کے مکھیا کامیل نعیم کو ڈھیر کر دیا ہے یہ حملہ نباتیا میں ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ آئی ڈی ایف نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہجبولہ کی ڈرون یونٹ 127 کو پوری طرح سے ختم کر دے گا آئی ڈی ایف کے مطابق ہجبولہ کی یہ یونٹ ڈرونز کے پروڈیکشن ان کی مرمت اور آپریشنز کا کام سنبھالتی ہے آپ کو بتا دے کہ ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایتاال شہاب میں اس نے اسرائیلی فوج کو پیچھے خدیر دیا اور اس حملے کے بعد پوروی نیتینیہ کے بیت لید بیریکس میں آئی ڈی ایف کے جماوڑے پر راکٹوں کا جتھا داگ دیا اور اسی دوران ہجبولہ نے کریت شمونہ میں بھی کئی راکٹ فائر کیے بڑی بات یہ ہے کہ ہجبولہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مہرکابہ کے باہری علاقے سے آئی ڈی ایف نے پھر سے گھسنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر تورنت جوابی حملہ کیا گیا اور اس کے بعد ایتاال شہاب میں پھر سے ہجبولہ اور آئی ڈی ایف کی تگڑی بھیڑنٹ ہوئی ہے ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے رموت نفتالی سیٹلمنٹ اور روشت الالام بیس پر آئی ڈی ایف کی پوزیشنز پر راکٹوں کا پورا جھنڈ داگ دیا ہجبولہ کے مطابق اس نے اسی حملے کے دوران کرمیل سیٹلمنٹ اور زیوان سیٹلمنٹ پر بھی راکٹ اٹیک کیا ہے اور اس حملے کے بعد پوروی مرکابہ کے علاقے میں اسرائیلی سینہ پر پھر سے راکٹ فائر کیے ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے مزگاوم سائٹ پر بھی تابر توڑ گولا بارود داگا ہے اور اس حملے کے بعد ہجبولہ نے آئی ڈی ایف کے سینکوں کی طرف راکٹوں کا سالو فائر کیا اور اس کے کچھ ہی منٹوں بعد مرج میں آئی ڈی ایف کی پوزیشنز کو راکٹ حملوں سے نشانہ بنایا ہے اور شام ہوتے ہوتے ہجبولہ نے سفاج شہر پر ایک بہت بڑا راکٹ اٹیک کیا ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے آئی ڈی ایف کے مرکاوہ ٹینکوں پر گائیڈڈ مسائلوں سے حملہ کیا جس کی وجہ سے ٹینک میں آگ لگ گئی حالاکہ ان حملوں میں آئی ڈی ایف کو کتنا نقصان ہوا اس بات کی ابھی کوئی تھوز جانکاری سامنے نہیں آئی ہے موسیقی